اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریو سی ہوں گے میں اللہ حضر سے بلکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سم کو اپنی سو مان میں رکھے تو یہ میرے پاس ہے ڈیڑ پاؤ مٹن تو آج میں مٹن اور قدو کا سالم بنانے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے مٹن کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے واش کر کے اس کو میں نے کھلی میں اب ڈال لینا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے یہ ہے میرے پاس ایک میڈیوم پیاز بریگ چاپ کیا ہوا اور ٹوماٹر بریگ چاپ کیا ہوا اور ایک لسہ ندرک کا جمچ اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کو میں نے ککر میں نہیں بنانا ہے ککر میں زیادہ مجھے کا نہیں بنتا ہے اس کو میں نے کرائی میں بنانا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دینا ہے تقریبا نا ڈیڑھ گلاس پانی اور اس کو میں نے رکھ دینا ہے جولے کے اوپر flame normal رکھنے ہیں زیادہ flame نہیں رکھنے ہیں اوپر سے cover کر دینا ہے تو اس کو میں پناہ منٹ کے بعد دوبارہ چیک کروں گی تو ہمارا جو گوشت ہے وہ بلکل ڈال جائے گا بسم اللہ ایسا ہمارے راہیم تو پندرہ منٹ ہو گیا ہے ہمارا جو گوشت ہے وہ بلکل وہ آئل اچھی طرح سے ہو گیا ہے ریڈی ہو گیا ہے اور پیاز اور ٹوماٹر میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیئے تھے لکس نظر کا پیچ بھی اور اب میں نے اس میں ڈالنا ہے آئل سب سے پہلے آئل ڈال دینا ہے ایک کپ کے پرابر میں نے اس کے اندر آئل ڈال دیئے ہیں اور ابھی اس کے اندر میں نے ڈال دینا ہے ریڈ میرے پیسٹ ایک کمچ ریڈ میرے پیسٹ اور ہاپ تیول سپون اس میں جائے گا ہنڈی پورڈر اور ہاپ تیول سپون اس میں ٹیلی فلیکس اس کا اپنائی ضائق ہے بہت مجھے تر خارج بڑھتا ہے اور ہاپ ٹیلی فلیکس اس میں ڈالوں گی کالی مینچ پورڈر اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بھول لینا ہے اس کی بنائی اچھی طرح تکار لینا ہے یہ ہلکا کھلکا سا اس کے اندر پانی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے خوش کرنا ہے تکریبن دو تین منٹ کے لیے تو گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے بھول لینا ہے اچھی طرح سے میں نے اس کی بنائی کا لینا ہے تکریبن تین سے چار منٹ اور اس میں میں ڈالوں گی لاچیں سپنڈ لاچی دو عدد اس کی بہت مزے کی خوشبو آتی ہے اور اب اس کے اندر میں نے ڈالنا ہے تکریبن جو میں نے بری بری کاٹ کر رکھ لیئے تھے اور اچھی طرح اس کو خوش کر لیئے بہت مزے کی یہ سبزی ہے زبادت زائتہ ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے اس کو کھانا میرے سے بھی بہت سنت ہے اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھول لیا ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی جی ہے میرے پاس کسوری بیتھی اس کو میں نے دھر میں ہی بنایا ہے اور ہاں تیبر سپونس میں ڈالوں گی میں سپیر زیرا خوٹا ہوا اور ہاں تیبر سپونس میں جائے گا سرکا دھنیا خوشکو کے لیے اس کا اپنا ہی بلیور ہے زبادت سے زائی کا اور اس کو اچھی طرح سے بھول لینا ہے اور اس کے اندر یہ میں نے بری بری سپز میرکیں کاٹ لیے وہ بھی ڈال دینی ہے اور اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے لیے اور بھولنا ہے اس کی بنائی جتنی اچھی ہوگی اسنا ہی سالن ہمارا مزے کا بدیں گا پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں جی میرے آپ سے رکیس پہ پدو اور گوشت کو ہم نے اچھی طرح سے بھول لیا ہے اور اس میں میں نے گاہل میں پانی کیونکہ میں نے تھوڑا سا شوربہ رکھنا ہے جتنا کہ آپ مناسب سمجھیں آپ کی پانی ڈال پر جتنا آپ نے شوربہ رکھنا ہو آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کو میں نے اب اوپر سے کور کر دینا ہے پانچ سے چھے منٹ کے بعد میں دوبارہ دیکھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو گوشت اور قدو کا سالن جو ہے مارا بلکو زیادی ہو گیا ہے بہت مزے کا بنائے میں نے چیک کر کے دیکھا ہے تو اسی کے ساتھ ہی ماری عباسی پہ جازتیں اللہ حافظ اپنا بہت سالا خیار رکھئے گا بائی بائی